پیسے دارے پیسے ایک ایسے وقت میں آج چودمی برسی منائی جاری ہے جب لائن اف کنٹرول کے اس جانب کرفیو کا نفاظہ اور ہماری مائے بہنے ہمارے بچے جن کے لیے اکثر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اسی خواب کی تکمیل کے لیے نوجوان اس وقت چناری موجود ہیں تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تو کہ وزیراعظم عزاد کشمیر کو ان کو خود لیڈ کرنا چاہیے وہاں پہ جانا چاہیے وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا کہ میری سپیچ کا انتظار کرے تقریر بھی ہو گئی آپ کی بھی ہو گئی اب کس کا انتظار کی جائے لائن اف کنٹرول کی جانب جو لوگ ہیں پرام لوگ تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا لائن اف کنٹرول اس خونی لکیر کو عبور کرنا چاہیے حکومت عزاد کشمیر کی اس سوالے سے کیا پالیسی ہے دیکھیں اس خونی لکیر نے ختم ہونا ہے یہ پرامن انداز میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو لیکن اس کے لیے جو ہے ابھی وہ تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کے لیے اپنے آپ کو منتظر کریں اپنے آپ کو تیار کریں ایک وہ کریں انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہوگا ضرور ہوگا یہ سکونی لکیر نے ٹوٹنا ہے جد یا بدیر اب باقی جو ہے وہ ہماری ہمارے بھائی ہیں جو وہاں پر گئے ہیں ہم ان کے شکردار ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے جو بتانا چاہتے ہیں دنیا کو وہ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اب جو مارچ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا ایک رزال دنیا کا سامنے پیش کر کے واپس آنگے یہ بار بار یہ کام ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ایک دن جو ہے ہم اس کو کریں گے جی وہ ابھی 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 تو میں ابھی ہمارے اپنے ایک بڑے محترم جنب علی خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی وفات ہوئی تو وہ بھی اسی طرف ہے تو ان کے جنازے میں بھی جانت وہ دس گیا موسیقی